دوستو باپ دی کڑی وٹی عظمتیں میں ایک صوفی دا بیٹا ایک عالم دین دا بیٹا ایک خطیب دا بیٹا میں چودہ سال دی عمر دی جمعہ پڑھانا سا کب ہو سبحان اللہ میں جمعہ پڑھانا سا بس نہ اہلی دی بچی میں گے فلم دیکھ لئی توجہ ہے میں فلم دیکھ لئی باپ دیکھوں نے روز چھوٹھ بول کے چھوٹھ بول کے فلمہ بہدہ رہا ایک دن پہ وہ نے پچھ لیا شبکہ کاری صاحب کی تھے جاندے ہو میں کہا جی میں فلم بہت کیا ہے چھوٹھ بولن دی عادت نہیں تھی باپ نے ایک گلچ چنگی نہ لگی باپ نے آکھیں نے چھڑ دے میں کہا نہیں زندگی میں جی دوستو صرف ایک نافرمانی ہوئی صرف اینی کہ باپ نے آکھیں مولوی بڑھ جا میں کہا میں مولوی نہیں بننا آکھیں امام بن جا میں کہا نہیں آکھیں مختدی پتہ دے پچھے کی گلدے نے پچھے اس امام دے اللہ اکبر آکھیں مولوی بن جا پر میں نے ایسے گلدی سمجھ نہیں سی آئی کہ مولوی انہوں گلدے نے جیڑا مولوی خبر رکھے میں نے ایسے گلدہ پتہ نہیں سی میں باپ دی گلدہ بننی باپ اچھڑ گیا باپ نے گل برداشت نہ ہوئی باپ چلا گیا دوستو آج بطالیس سال ہو گئے میں اپنے باپ نہ بدل پھرنا نہ باورگی کسے نے گال کرنی نہ باورگا کسے نے چڑکیا ایک دن میں اس سے تنہی رات میں آیا خطاب کر کے میں نے کسے نے بلائیا یہ تاڑیہ محبتہ نے میری کوئی ایسی سیڑی نہیں کوئی ایسا میرا نہیں کہ جس سیڑی دے بیچے میں واقعہ بیان نہ کیتا ہوئے اس کر کے کہ جیڑی میں تاڑی سامنے کرنا چاہنا یا اللہ جیڑی میرے کو گلتی یہ تاڑی گل نہ ہوئے دوستو میں رات ہوں گیا تین بجے میں جا کے تحجدی نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں اینج کر کے لیٹھے ہیں میں نے خیال آیا میں کہا سنے ربا تو نہیں کرنا میں نہیں کرنا آج میں تینہ لی کے گل کرنی چاہنا میری گل سن آواز آئی کی میں کہا میرے مولا میں تیرے محبوب دا کلمہ پڑھے آئے میں تیرے واسطہ دینا میری زندگی دیا جنیاں نیکیاں لینا وہ میرے باپ دے پلڑے چپا دے میرے باپ دے پلڑے چپا دے تو گفور راہی میں وہاں اصل نہ کہا اللہ رحمت اللہ العالمین تیرا محبوب تُو رحمت بنا کے پیجیا ہے جے تُو بخش دے میں تیری رضائے باقی منو تیری جنردی طلب کوئی نہیں صرف اینی آس تے امید رکھے گا کہنا چاہنا کہ مولا ایک ورہ میری زندگی دے ویچ میری بیداری دے ویچ میرا پیو اونی روح آکے منو کہہ دیتے جائے شکل تے نے میں معاف کی تا کاریسان تے نے میں معاف کی تا پر دوستو باپ دے موہ نکلی کل رہ گا نہیں جانی جنہوں میں باز رہنا آیا کہ میں بننا یہ ترجم مردی ہو جائے آکھے یاد لوکی منو کی آکھنگی صوفیرہ پتر تے کدھر پاسے چلا گیا پر میری او سا لڑک پن دے ویچ ماغ عمر دے ویچ میں نو اس گلدی سمجھ نہ آئی تے دوستو جس میں نے سمجھ آئی میں نو تے میں نو انہوں گلنہ یاد آئیا تے آپ نے نا آکھے کے آکھے آئے جائے اللہ تی نو ایکٹر بڑھا دے ایکٹر کو میری صفت نہیں دوستو اے باپ دیتی دعا ہے اے کوئی صفت نہیں ہے گی صفت ہے جتے ہون میں بیٹھا جتے پیوں نے آکھا تھی کہ میں چاندہ ہوا کہ تم ننگ جانو لوکی تنو بیٹھ کے کہ انہوں دیکھنا نہیں عبادت ہے انہوں تنو بیٹھ کے لوکی کہنے کہ اے جاریہاں یہ آس کے رسول میں تنہوں اس طرح بیٹھنا نہیں سا چاندہ لیکن باپ دنیا دے ٹر گیا تے دوستو ایک جانے باپ گل کہہ گیا گل آکھا تے دو آج اس گلدہ پتہ نہیں جنہوں تے دو پتہ لگے گا نا جنہوں تیری اندر دی کمڈی کھڑکے گی یاد رکھی تو اس پاسے آئیں گا جنہوں تو آئیں گا اس ورے تیر کو وقت نہیں ہونا آج میں چور سال بعد آیا دوستو بطالی سال میں فیرم انڈرسیج گزر گئے نے بطالی سال بعد میں واپس آیا دوستو اگر آج جو بطالی سال دا علم میرے اندر ہوں دا کہ آج شبک اچھی ماں ایکٹر نہ ہوں دا لیکن وہ دی مسئلہ ہے تھے میرے اندر تسیل یہ گواہ بڑھ جاؤ میرے دوستو میرے آس سے تسیل دعا کرو یا اللہ ہونڈ میں جنہوں ماما میرے چیرے بہی سمجھائیے آہا موسیقی موسیقی